کریں نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ جب پتا چلا نا میرے باپ غار میں ہیں سنیں آپ نے سنیں وہ بہتر پیوندو ستر پیوند ستر پیوند جو بھی ہے ستر پیوند مانیے وہ چادر آپ نے ڈالی اور ڈال کے جب گھر سے نکلی دائیں بائیں عورتیں تھی اکیلی نہیں گئی تھی عورتوں کی جھرمٹ میں گئیں اور جب وہ غار کے دروازے پہ پہنچی سارے سہابا باہر آگئے حضور کی بیٹی اکیلی اندر گئی اور جانے کے بعد بیٹھ گئی باپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنا لگے بابا لوٹ چلیے بابا لوٹ چلیے حضور نے فرمایا فاطمہ آج میرا اور میری امت کا معامل آگیا ہے کہ نہیں جائیں گے بابا کہ نہیں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میری امت کے حق میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا گئے سیدہ فاطمہ تزارہ کی چیخ نکل گئی روک کے کہنے لگی بابا آپ کے بغیر مدینہ اچھا نہیں لگتا گئے حسنین کریمین بھی پریشان رہتے ہیں اللہ اکبر لوٹ چلے بابا میرے حضور نے فرمایا تھا فاطمہ آج میرا اور میری امت کا معامل آگئے آج مجھ سے زیدنا کرو اللہ اکبر ابھی اتنی بات کہی تھی کہ حضرت فاطمہ تزارہ نے ایک خاتون کے ذریعے حضرت علی کو اندر بلایا کہا علی کہا جی جاؤ ابو بکر سے وعدہ لو کہا قوم سا وعدہ کہ حضور کی امت میں جتنے بوڑے دنیا سے رخصت ہوں گے وعدہ کریں اس وقت تک ابو بکر جنت میں نہیں جائیں گے جب تک بوڑے بخشے نہیں جائیں گے کہا ٹھیک ہے حضرت علی نے وعدہ لیا پھر حضرت علی سے حضرت فاطمہ نے وعدہ لیا تم یہ وعدہ لو کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک سارے جوان جنت میں نہیں جائیں گے حضرت علی نے یہ وعدہ کیا کہا حضور اب تو سجدے سے سر اٹھائیے میرے حضور فرماتے ہیں فاطمہ آج میرا میری امت کا ماں ملا گئے اگر امت پھر بھی نہ بخشی گئی تو کیا ہوگا حضرت فاطمہ تو زہرہ کہتی ہیں ابباجان یاد کیجئے وہ وقت جب میری گود میں حسین آئے تھے تو آپ نے کہا تھا یہ حسین دنیا میں آیا گئے اس کو کربلا کی تبتی ہوئی رین پر تین دن کا پیاسہ شہید کیا جائے گا کہتی بابا میں وعدہ کرتی ہوں قیامت کے دن اپنے شہزادے کا وہی خون سے بھیگا کپڑا لے کر کے رب کی بات باہ میں حاضر ہوں گی اور رب پوچھے گا فاطمہ اس کے بدلے میں کیا چاہیے تو کہتی بابا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک خون آلودہ کرتے کے بدلے میں آپ کی امت کی بخشش کی زمانت نہ مل جائے گی اللہ وقت پر میرے حضور کہتے ہیں اے فاطمہ وہ رب بڑا کریم ہے اگر امت پھر بھی نہ بخشی گئی تو کیا کرو گی کہتی بابا یاد کیجئے جب حسن پیدا ہوئے تھے دباب میں کہا تھا میرے شہزادے کو زہر دے کے شہید کیا جائے گا اس کے چکر کے چکڑے کٹ کٹ کے نکلیں گے کہ بابا فاطمہ وعدہ کرتی ہے اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گی جب تک حسن کے خون کے بدلے میں امت کی مقدرت نہ کرائے گی میرے حضور فرماتے ہیں اے فاطمہ رب بڑا کریم ہے اگر امت پھر بھی نہ بخشی گئی تو کیا کرو گی زیادہ تاہی کے بعد تاہیرہ آبیدہ ساہیتہ نبی کے شہزادی حضرت فاطمہ دوسرہ کہتی ہے اے ابباجان جب رب ناراض ہو جاتا کہ بندے کی نہیں سنی جاتی ہے تب حکم یہ ہے کہ پیر ننگے کر لے سر سے ٹوپی اتار لے کہا بابا آج فاطمہ اپنے سر سے چادر اتارے گی اور اس کے بعد رب سے دعا کرے گی اتنا کہنے کی دیر کی کہ اتنے میں جبریل امین آجاتے ہیں کہتے محبوب بیٹیاں دروازے پر آئی ہیں سبالی بن کے آئی ہیں بیٹیاں دروازے سے خالی نہیں جایا کرتی ہیں اے محبوب جو فاطمہ کہ رہی ہیں قبول فرما لیجئے کہا فیصلہ کیا گئے تب جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ رب فرما رہا گئے کہ قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا اے محبوب جس کو تو اپنا کہتا جائے گا ہم اس کو جنت کی زمانہ دیتے جائے نارِ تقبیر نارِ رسالت علماءِ اہلِ سنت مسلکِ اعلی حبرت اصلاحِ معاشرہ کون فرمت حضرتِ علامہ مفتی حماس صاحب قبلہ نارِ تقبیر نارِ رسالت تمہارے ہی لیے تھا اے گناہ کارو سیاہ کارو یہ شبر جاگنا اور رات پر رونا محمد کا ہاں میرے جوان اٹھو حضور سے پیار کرو اپنے نبی سے پیار کرو کائنات میں ہمیں حضور سے زیادہ پیارہ کوئی نہیں سمجھنے میری بات حضور سے پیارہ سارے بولیں حضور سے پیارہ حضور سے پیارہ کوئی نہیں بچوں کو سمجھا دو جیئیں گے تو حضور کے لیے وہ مریں گے تو مریں گے تو سارے بولیں مریں گے تو حضور کے لیے یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے خدارہ حضور کی عزت کے تحفش کے لیے اٹھیں جوانوں جتنی بھی غلط عادتیں ہیں ختم کریں اللہ توفیق دے میرے جوان ایک بات کہہ کے میں بات ختم کرلو اپنے چہرے پہ مصطفیٰ کی سنن سجال اپنے چہروں پہ داڑیاں سجال لگنا چاہیے بتانا نہ پڑے نام کیا ہے دیکھنے والا دیکھ کے پہچان لے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیوں نے دپٹے اڑنے بند کر دی میں کہتا ہوں ہاں جوان بیٹیاں دپٹے اڑنا شروع کر دیں گے تم ٹوپیاں اڑنا شروع کر دیں گے صرف جمع جمع کو ٹوپی نہ لگایا کرو جب تک جاگتے رہا کرو ٹوپیاں سر پہ رکھا کرو یہ ہماری پہچان ہے ٹوپی اپنے چہروں پہ ٹوپیاں سجاؤ چہروں پہ اپنے سروں پہ ٹوپیاں چہروں پہ داڑیاں سجاؤ حضور سے پیار کرو اور ایک بات اور آخر میں کہہ کے گزر جاؤں میری بات بہت غور سے سننا یہ اکثر ہم ابھی ہم نے انٹری کی اندر تو لوگ چپٹ گئے ایسے جیسے ہاتھ توڑ لیں اگر مولوی پلاشٹک کا ہوتا تو کئی بار بھی خر گیا ہوتا ہاں کئی بار بھی خر گیا ہوتا لیکن سنیے علماء کا ہاتھ چومنا فخر کی بات ہے عزت کی بات ہے لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے ماں باپ کے ہاتھ چومنا سمجھنے نا اس سے زیادہ ضروری ہے ماں باپ کے ہاتھ چومنا اگر میں کہوں ماں باپ سے کتنے لوگ پیار کرتے ہیں تو یقیناً اکثر ہاتھ اٹھا دیں گے لیکن اگر میں پوچھ لوں کتنے لوگ ماں باپ سے پوچھ کے آئیں تو شاید مشکل سے آٹھ دس اٹھا پائیں اٹھا ہوں گا نہیں بھئی کوئی ہاتھ نہ اٹھائے میں نہیں چاہتا کہ کسی کے رات سے پردہ اٹھایا جائے جب رب رب ہو کر کے بندے کے گناہ نہیں کھولتا تو مولوی مولوی ہو کر کیسے رب بندے کے دے کے کھولے بھئی تو کبھی ہاتھ نہ اٹھایا کرو جو بات کہہ نہیں اپنی کہہ جاؤ رہ گئی بات عمل کی تو عمل اللہ کی توفیق سے ہے گھر سے نکلا کرو جوانوں ماں باپ سے پوچھ کے نکلا کرو میں بڑا خوش ہوا بہت خوش ہوا کہ یہ ہمارے کیا نام ہے حسن بھائی ان کے والدین کو میں نے دیکھا ان سے ملا میں بڑی دعائیں انہوں نے اپنے بیٹوں کو دی میرے حضور نے فرمایا جو بندہ اس حال میں دنیا سے آئے کہ اس کے ماباپ اس کے حق میں دعا کر رہے گئے یا اس کے ماباپ نے زندگی کی آخری لمحات اولاد کی حق میں دعا کی ہو حضور فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا سب جنت کو تلاش کریں گے اور میں اس بندے کو تلاش کروں گا جس کے حق میں ماباپ نے دعا کیا سبان اللہ اللہ یہ کوئی چھوٹی بڑی خوش قبری نہیں ہم کتنے لوگ باپ سے پیار کرتے ہیں ابھی ہاتھ اٹھوا لیں کہ جتنے لوگ ماباپ سے پیار کرنے والے ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھا دیں بھائی اسلام حاشمی اگر پڑھنا شروع نہیں نہیں ہاتھ نیچے کر بیٹے میں نے منع کر دیا میں بات بتا رہا ہوں اسلام حاشمی کہتے میں ہم آ کے تعلق سے شیر پڑھ رہا ہوں تو بندے نوٹ بڑھا دیتے ہیں تاکہ انہیں پتا چلے کہ یہ ماباپ سے پیار کرتا ہے میں کہتا ہوں یار مولوی کو دے تیری مرضی اچھی بات ہے لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سچی بتانا جتے مولوی کو لٹا کے گیا کبھی ایک دن باپ پہ بھی ایسے لٹائیں کہ نہیں لٹائیں بتائیے ہاں مولوی کو دو تمہاری مرضی لیکن بتا جب باپ نے تجھے دوا کر رے پر اٹھا کے دیا تھا بیٹے اس میں کی دوا نہیں ہے تیرے موں پہ شکن تو نہیں پڑی تھی تُو نے جیب پہ ہاتھ مار کے تو نہیں کہا تھا اب بھائی سبتے حساب نہیں ہیں کس بات پہ تُو نے مولوی پہ پیسے لٹائے تُو نے بات اچھی بتا دی لے پیسے تُو نے شیر اچھا پڑ دیا لے پیسے تیری سانس رانس بھی ہے لے پیسے تیرا لہجہ اچھا لے پیسے کیا کی اچھا ہوتا کبھی باپ کے سامنے کھڑا ہوتا کہتا باپ تُو نے پچپن میں پرورش کی ہے لے پیسے تُو نے اپنے وقت کو قربان کر کے پالا گئے لے پیسے تُو نے جوانی میرے لیے لٹائی گئے لے ساری دولت تیرے لیے گئے کیا کی اچھا ہوتا ایک بار اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا کہتا بابا تیری نظروں میں میرے سامنے اس دولت کی اوقات کچھ نقی ہے اگر حکم دے گا ہستے ہستے چان لٹا دوں گا اس لیے کہ میں چانتا ہوں جسم میرا ہے لیکن ساں سے جو چل رہی ہے تیری پتولہ چل رہی ہے نارے تقبیر نارے رسال مسلکِ اعلی حضرت اصلاحِ معاشرہ کون فرم نارے تقبیر نارے رسال مجھے پیسے دیتے رہو میں شیر لمبے کرتا رہوں گا مجھے پیسے رہو تقریر لمبی کرتا رہوں گا چاہاں پیسے نہیں ملے مجمع بڑا سوکھا ہے مجمع بڑا خوشک ہے یہ خوشک دکھنے لگ جاتا ہو سلام کروس ماء کو خدا کی قسم تُو جس سے مل کے نہ گیا تُو نے جاتے جاتے جس سے سلام نہ کرا تُو نے جاتے جس سے اجازت نہ لی لیکن جس دن سے تو پردیز گیا گیا پوچھ پڑوسیوں سے تیرے بارے میں ماں کیا کہتی ہے کبھی یہ نہیں کہتی میرے بیٹے نے جاتے وقت سلام نہیں کیا تھا کبھی یہ نہیں کہتی کہ میرے بیٹے نے جاتے وقت میری طرف مڑ کے نہیں دیکھا تھا جب بھی کوئی پوچھتا ہے تیرے بیٹے کا حال کیا گئے آنکھ میں آنسو بھر کے کہتی میرا بیٹا بڑا پیار کرتا گئے مجھے روز خون کیا کرتا گئے چاکے مہینے گزر جائیں بے غیرت کہے کون نہ آئے پھر بھی ماں کہتی میرا بیٹا بڑا پیار کرتا گئے بڑی قربانی دیتا گئے جتنے کماتا ترہ ماں تیرے لیے گئے او یار یہ ماں گئے تیرے بغیر دیئے تیری تعریف کر رہی گئے تُو نے دل دکھایا گئے پھر بھی تُس سے ناتا نہیں دوڑا گئے او یار ہم پہ لٹنے سے کیا فائدہ ہم پہ مرنے سے کیا فائدہ اگر مرنا گئے تو کبھی ماں کے قدموں پہ مر کے دیکھیں اگر مرنا گئے تو کبھی باپ کے سفیر بالوں پہ مر کے دیکھیں خدا کی قسم یہ جب ہاتھ اٹھائیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے ایک کشت نقی تیری ساتھ کشتوں کا رب کے قرم سے گزارا ہو درد ہوتا ہمیں تکلیف ہوتی ہے کتنے مباب کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کر دو بیٹے نے روٹی دینی بند کر دی او بے غیرت حیاء کر انہیں نہ ستا یہ تیری نزدیک صرف انسان نہیں ہے تیری جنت بھی یہ تیری دوزخ دی ہے اگر یہ راضی ہے تو تُس سے رب راضی ہے میرے حضور نے فرمایا اگر تمہیں پتہ لگانا تمہارا رب تم سے راضی ہے کہ ناراض فرمایا صبح اٹھ کے باپ کا چہرہ دیکھ اگر تیرا باپ تُس سے راضی ہے تو سمجھ لے پیدا کرنے والا خدا بھی تُس سے راضی ہے اس سے بڑی اور کونسی زمانت میں لے گی زندگی ایسے گزارو او جوانو آنو یہ پیسہ یہ دولت چار دن کی ہے جس دن آنکھ بند ہو جائے گی سب ختم سب ختم یہ واریس جن کے لیے کھماتے ہیں ہم یہ اس کے بٹوارے پر لڑیں گا یہ کہہ گا اببہ نے اتنا بینگ بیلنس چھوڑا اس میں اتنا میرا وہ کہہ گا نہیں تُو جھوٹ بول رہا ہے اببہ نے اتنا چھوڑا تھا تُو نے پچاس مار دی اس کو لے کر گولیاں چلیں گی سر پھوٹیں گے فتنے ہوں گے بھئی آر اببہ کے مرنے کے بعد میں نے دیکھا مجھے تاجد ہوتا اپنی قوم پر میں نے دیکھا چالیس میں کی فاتح میں جاؤ تو جتنا بڑا سٹیجن حضرت جتنے لمبے لمبے تھال مطلب یہ تنے بیچ میں تھال لگا دیے جاتے کیا معاملہ ہوئی کہ اببہ کو بریانی بھی پسند تھی آج وہ بھی بنائی اببہ کو پان پسند تھی وہ بھی بنایا اببہ کو رسملائی پسند تھی وہ بھی لائیا ہوں اور یہ بن موسم کی بھنڈی اببہ کو بڑی پسند تھی مجھے بریلی کی منڈی سے ملی ہے وہاں سے بھنڈی خرید لائیا میں ایک بات کہتا ہوں یار مرنے کے بعد تو تُو نے اتنی خیال کر لیا کاش تُو نے جیتے جی اپنے باپ کی ضرورتوں کا خیال کیا ہو موت تو اپنے وقت پہ آنی ہے لیکن کبھی زندگی میں ان کی پسند کا خیال کیا ہوتا تُو پلٹ کے آتا کام سے آتا پردیس سے آتا چاہاں تجھے بیوی کی پسند معلوم ہے بچے کی پسند معلوم ہے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے مرے باپ کو کیا پسند ہے یہ تو پتہ ہوگا نا باپ کو کیا پسند ہے کاش چھوٹی سی تھیلیا میں وہ بھی لیا تھا جو باپ کو پسند ہے گھر میں آتا سلام کرتا باپ کی گود میں رکھ کے کہتا با تمہیں بڑا شوق ہے ان چیزوں کا لو کھاؤ خدا کی قسم باپ بڑے خوددار ہوتے ماں بڑی خوددار ہوتی ہے یہ کھاتے بعد میں ہیں ہاتھ پہلے اُتھا دیتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ میرے بیٹے نے میرا خیال رکھا گیا اپنی رحمتوں سے اس کا انتظام فرماتے ہی مباپ ہوتے تو جوانوں آج کس محسل میں آئے ہو خدا رات کسی کا حق نہ کھاؤ کسی کو ستا کے نہ جاؤ حضور سے پیار کر حضور سے عشق کرو اگر کوئی حضور کے خلاف زبان کھولے اور تم موجود ہو تو پھر زندگی کی پرواہ نہ کرو یہ تو جانی ہے نا پھر اس سے بہتر موت کونسی ہوگی جو حضور کے نام پہ آگے ہیں اس سے پیاری بھی کوئی موت ہو سکتی ہے اوہ یار ہماری تو جوانی ہی حضور کے لیے ہے ہماری تو زندگی حضور کے لیے ہے ہم تو مر کے بھی اس لیے قبر میں جاتے ہیں مسکراتے ہوئے کہ وہاں حضور کا دیدار ہوگا تو پھر جیتے جی حضور کے نام پہ اگر زندگی لٹ گئی تو پھر اس سے کونسی بہتر بات ہو سکتی ہے حضور سے پیار کرو آپ بڑے اچھے لوگوں مجھے امید ہیں انشاءاللہ باپ کی عزت کریں گے انشاءاللہ گردن نہ ہی لائیے تعلیم کا دور ہے وہ دور اور تھا جب لوگ کمپڑے لکھتے ہوتے تھے اور ایسے کہتے تھے اب زبان سے بولو انشاءاللہ باپ کی عزت کریں گے انشاءاللہ ماں کی قدر کریں گے انشاءاللہ بھائیوں کے حق ادا کریں گے انشاءاللہ بات یاد آگئی بتا دوں ابھی میرے ہیں ہیں تین چارے منٹ ابھی برا نمہ نہیں ہے ابھی تین چارے منٹ ہے اکثر ہوتا کیا ہے جو بڑے بھائی ہوتے ہیں وہ اپنے چھوٹوں پہ اپنی زندگی خرچ کرتے ہیں سننا میری بات بہت ہوا اور یہ کام کی بات بتا رہا ہوں تاکہ قیامت میں گرفتاری نہ رہی بڑے بھائی نہیں چونکہ بڑا تھا شادی ہو جاتی ہے ان کی اور پھر وہ اپنی کمائیاں چھوٹے بھائیوں کو کھلاتے ہیں الگ سماج نہیں ہونے دیتا نہیں الگ مت ہونا تو بڑا ہے چھوٹے کو نہیں با کے چل کل جیسی چھوٹے کی شادی ہوئی دس سال کے بعد دس سال کے بعد نکاح ہوتے ہی اس نے اپنا بٹوارہ کر لیا ادھر بڑے بھائی کی پیٹی ہیں جوان جو دس سال کی بچی ہو جائے اس نے جوانی ہے پھر کتنے دن رہ گے جوانی ہے تو اسے اس حال میں ہم نے چھوڑ دیا جبکہ اس کا کوئی سہارا نام تھا جو کماتا رہا چھوٹے کھاتے رہے جب وہ کماتا رہا چھوٹے کھاتے رہے جب اس کے بچوں پہ لگنے کا وقت آیا سب الگ ہوگے اببہ نے بھی کہہ دیا نہیں بھائی ابہ لیدہ ہو جاؤ سب سب اپنے اپنے گھر کے ہوگے اببہ تو بھی ہیا کر اگر بیٹے کو اللہ کو حساب دینا تو تجھے بھی اللہ کو حساب دینا ہاں تیرا اببہ ہونا یہ تنہیں بڑا رتبہ نہیں ہے کہ تُو اپنے حساب سے بچ جائے گا بیٹے کو اس بات کا حساب دینا ہے کہ تُو نے باپ کی کتنی خدمت کی گئے اور تجھے یہ حساب دینا ہے تُو نے اولاد کے ساتھ کتنا بڑا انصاف ہی آیا بچے گا تُو بھی نہیں خدارہ بڑوں کے ساتھ نہ انصاف ہی نہ کرو میں نے جن کے بڑے بھائی وی آئی پی گاڑیوں میں چلتے ہیں چھوٹے بھائی وی آئی پی گاڑیاں نوکرچاکم کے بڑے بھائیوں کو پھیلے لگاتے دیکھا ہے اور جب ان سے پوچھانا کیا ہوا تو کہتے ساری زندگی کمائی میں نے اس کی پڑھائی پہ لگائی تھی آج بچیاں جوان ہو گئی ان کا سہارا کچھ نہیں ہے وہ حیاء کر اگر تیری وجہ سے کوئی بھائی روڈ پہ آ گیا نا تو کوئی معاف کرے تو کرے لیکن خدا تجھے معاف نہیں کر سکتا جو جہاں بیٹھا بھی وہیں بیٹھا رہے ہیں آپ لوگ بیٹھے رہے ہیں آپ اپنی جگہ پہ بلکل ایسی بیٹھے رہیے ہیں اگر آپ اٹھتے ہیں تو پھر سمجھنے تقریر ختم ہے ابھی آنے دیجئے نانا ایک کمیٹی والے اٹھا لیتے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت سید شباط میاں صاحب قبلہ سید شباط میاں صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت نارے تکبیر نارے رسالت رسالت نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر موسیقی